جمعیت علماء اسلام کے ذرہ تمام بہاول پور میں اسلام زندہ باد کانفرنس مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ امریکی قراردار ملک کی معاملات میں کھلی مداخلت ہے پارلیمنٹ کے منظوری کے بغیر نیٹو سپلائی کی بحالی قوم کی توہین ہوگی توانائی بہران ملک کو دیوالیہ کر رہا ہے سب سے پہلے ملک کا نظام ٹھیک کرنا ہوگا منتخب ہوگئے تو بلدیاتی نظام لائیں گے اور پاکستان کو بہرانوں سے نکالیں گے عبران خان کا اسلام آباد میں انرجی کانفرنس سے خطاب امکیم کے مرکزی راہنما فاروق سلطار کا کہنا ہے کہ حکمران طبقہ ہی مسائل کی اصل جڑھ ہے متحدہ عوام کو جینے کا حق ڈلائے گی بسٹک ریٹارنگ آفیسر نے کسیب میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے ایک سو چالیس میں زمنی انتخابات کا نتیجہ منصوف کر دیا بوٹوں کی دوبارہ گنتی کا اعلان اور عطابان چھیل کے نئے سپلوے کے آرزی بند کو کل دھما کے ست تباہ کیا جائے گا ہنزہ نگر میں ہائی الیٹ ملہکہ آبادی کی محفوظ مقامات پر منتقل موسیقی